ایسیا کب دو جار بائیس کے ماہ مقابلے میں آیا ٹیم انڈا کے گین باجو کا تپان خراب شروعات کے باوجود بھی اس طرح سے کیا مقابلے کو اپنے نام پر نمسکار دوستو سواگت تے ایک بار پھر ہمارے چینل دیو کرکیٹ میں ایسیا کب دو جار بائیس کا دوسرا ماہ مقابلہ پارت اور پاکستان کے بیچ کھل گئے آپ نے اس پہلے ہی مقابلے میں ٹیم انڈا نے ساندار پرپومنس کرتے ہوئے پاکستان کی ٹیم کو ایک ترپہ ہارا کر ایک اتیاسک جیت درج کری ہیں تو دوستو اس ویڈو میں ہم آپ کو بتائیں گے اس مقابلے کا پورا ہائی لائٹ آخر کس پرکار سے ٹیم انڈا نے ساندار جیت درج کری ہیں تو دوستو اس مقابلے کا پورا ہائی لائٹ جاننے کے لیے بنے رہے اس ویڈو کے آخر تک اور ساتھی اگر آپ نے ابھی تک ہماری اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کیرکیٹ سے جوڑی ہر ایک لیٹسٹ اپ ڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن جرور دبالے اور ساتھی ساتھ اس ویڈو کو دل سے ایک لائک جرور کر دے اگر آپ بھی ٹیم انڈا کی اس اتیاسک جیت سے کسے تو تو دوستو آج کے مقابلے میں ٹیم انڈا کے کپتان روید سرما نے ٹوست جیت کر پہلے گین باجی کرنے کا پیشتہ لیا یعنی کہ یہاں پر بلے باجی کے لیے آمنتریت کیا پاکستان کی ٹیم کو اور پاکستان کی ٹیم کی طرف سے پاری کی سروعات کرنے اترے محمد ریجوان کے ساتھ ٹیم کے کپتان بابر آجم لیکن یہاں پر ٹیم کے کپتان بابر آجم جو کی ایک بہترین بلے باجے لیکن یہاں پر وہ کچھ خاص نہیں کر پائے اور ماتر نو گیندو پر دس رنی بنا پائے اور ان کا وکیٹ گراہ آرس دیف سنگھ کے روپ میں ان کے بعد محمد ریجوان کا پروپومنس جرور ٹھیک ٹاک دیکھنے کو ملا تھا انہوں نے بیانلیس گیندو پر تیانلیس رنو کی ساندھار پاری کیلی تھی تو جس کی بدولہ ٹیم نے یہاں پر ایک سمان جنگ سکور کو بھی پراپت کیا بابر آجم کا وکیٹ گرنے کے بعد محمد ریجوان کے ساتھ بلے باجی کرنے انہوں نے اترے پکڑ جمان بھی ماتر چھ گیندو پر دس رنی بنا پائے اور ان کو بھی دینیس کارتک اور آویس خان نے پیویلین کی راہ دکھا دی اس کے بعد افتکار احمد بھی بائیس گیندو پر اٹھائیس رنی بنا پائے اور ان کو بھی ہارتک پانڈیا نے بولٹ کر دیا اس کے بعد بلے باجی کرنے آئے خوش دل ساتھ جو ماتر دو ہی رن بنا پائے تو وہیں پر ان کے بعد ساداب خان بھی ماتر دس رنوں کی پاری کھیل پائے تو ان کے علاوہ آسی پلی کی ہم بات کرے تو یہ بھی ماتر نو رن ہی بنا پائے اور ان کو بھی بونے سر کمار نے یہاں پر بولٹ کر دیا پھر محمد نواب جو کی بلے باجی کرنے آئے اور ان کو بھی ارس دیف سنگھ نے ماتر ایک ہی رن لینے دیا اور وہیں پر اس کے بعد ہاری پروپ نے بھی ساتھ گیندو پر تیرہ رنوں کی پاری کھیلی تو وہیں پر نسیم صاحب کو بونے سر کمار نے ایک بھی رن نہیں بنانے دیا لینڈ یعنی کہ یہاں پر نسیم صاحب اپنا کھاتا بھی نہیں کھول پائے اور ان کو بھی پیویلن کی راہ دکھا دی بونے سر کمار نے اور اس کے بعد انت میں پاکستان کی ٹیم کی طرف سے بلے باجی کرنے اترے سان باز دیانی سان باز دیانی بھی ٹیم کے لئے کچھ کاس نہیں کر پائے یہ بھی چھ گیندو پر ماتر سولہ ہی رن بنا پائے اس کے بعد ہم پاکستان کی ٹیم کے گیند باجیو کی بات کرے تو گیند باجی میں بھی اتنا اچھا دم کم نہیں دکھا تھا حالانکہ یہاں پر محمد نواب اور نسیم صاحب نے جرور یہاں پر دو وکیٹ اور تین وکیٹ اپنے نام پر کیے تھے جہاں پر محمد نواب نے تین پوئنٹ چار اور میں تیتیس رن خرچ کرنے کے بعد تین وکیٹ اپنے نام پر کیے تو وہیں پر نسیم صاحب نے بھی چار اور میں ستیس رن خرچ کرنے کے بعد دو وکیٹ چٹکا ہے ان کے علاوہ سب بھی گیند باج یہاں پر کاموسی نجر آئے تو اس طرح سے پاکستان کی ٹیم نے 19.5 اور میں 10 ویکیٹ کے نقصان پر 147 رنوں کے سمان جنگ سکور کو حاصل کیا اس کے بعد ہم بات کریں یہاں پر ٹیم انڈے کی بلے باجی اور گیند باجی کی تو ٹیم انڈے کی بلے باجی میں کچھ دم نہیں دکھا لیکن گیند باجی کافی ساندھا رہی تھی ٹیم انڈے کی ہم بلے باجی کی بات کریں تو ٹیم انڈے کی طرف سے پاری کی شروعات کرنے اترے دو بہترین بلے باج کپتان روید سرما اور ان کے ساتھ کئیل راول چونکہ یہاں پر دونوں ہی کچھ خاص نہیں کر پائے جہاں پر روید سرما بھی کچھ خاص نہیں کر پائے تو کئیل راول اپنا کھاتا بھی نہیں کول پائے روید سرما نے 18 گیندو پر ماتر 12 ہی رن بننا پائے شروعات میں ایسا لگ رہا تھا کہ یہاں پر پاکستان کی ٹیم باجی مار لے کی لیکن یہاں پر نمبر تین پر بلے باجی کرنے اترے ویرات کولی نے ساندھار پرپومنس کرتے ہوئے 34 گیندو پر 35 رنوں کی ساندھار پاری کے لی اس کے بعد یہاں پر اول راونڈر کھلاڑی رویدر جڑے جا کا پرپومنس بھی کافی ساندھار رہا تھا انہوں نے بھی 29 گیندو پر 35 رنوں کی ساندھار پاری کے لی اس کے بعد یہاں پر سوری کمار یادو اور رویدر جڑے جا نے مل کر آردے ستک کی ساندھاری بھی کری تھی تو اس کے بعد ہارتیک پانڈیا نے بھی ساندھار پرپومنس کرتے ہوئے 17 گیندو پر 33 رنوں کی ناباد پاری کے لی اس کے بعد دینیس کارتیک نے بھی ناباد ایک گیند پر ایک رن بنایا اور یہاں پر ٹیم کو ایک سمان جنگ سکور تک بھی پہنچایا اس کے بعد ہم ٹیم انڈے کے گیند باجی کی بات کرے تو گیند باجی ٹیم انڈے کی کافی ساندھار رہی تھی ٹیم انڈے کی گیند باجی میں پونے سور کمار نے 4 آور میں 26 رن خرج کر کے 4 وکیٹ چٹ گئے تو وہیں پر ارس دیپ سنگھ نے بھی 3.5 آور میں 33 رن خرج کرنے کے بعد 2 وکیٹ اپنے نام پر کیے تو وہیں پر ہارتیک پانڈے نے بھی کافی ساندھار پرپومنس کرتے ہوئے 4 آور میں 25 رن خرج کرنے کے بعد 3 وکیٹ کو اپنے نام پر کیا تو اپر آویس کان نے بھی دو اوور میں 19 رن کرج کرنے کے بعد ایک ویکیٹ اپنے نام پر کیا جس کی بدولت ٹیم انڈے نے یہاں پر 19.4 اوور میں پانچ ویکیٹ کے نقصان پر 148 رنوں کے ایک ویسال اسکور کو کھڑا کیا اور پانچ ویکیٹ سے اس مقابلے میں بھی ایک اتیاسک جیت درد کری اور اسی اتیاسک جیت کے بعد ٹیم انڈے اس ایسیا کب 2022 میں ایک بہترین قدم بھی اپنے نام پر کر چکی ہے تو دوستوں آج کے مقابلے میں اس جیت کا ہیرو کون سا کھلاڑی رہا ہے آپ ہم اپنی رائے کومنٹ کر کے جرور بتائیں اور ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں تنیوات دوستو ویڈیو کے اند تک بنے رہنے کے لئے